ہلو فرنڈز آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ سواگت تو ابھی ہم میزیم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں پانی پت میزیم یہاں پہ آ چکے ہم گاڑی کو پارک کر لیتے ہیں جیسری شام میرے خیل سے یہ ہے پارکنگ آنا تو پارکنگ سپورٹ تو یہی ہے گاڑی لگا دیتے ہیں آ چھاؤں تو چلیے چلتے ہیں یہ بھائی پانی پت سنگرالے اس میں دیکھتے ہیں تو دوستو ابھی ہم پانی پت میزیم آ چکے ہیں اس میزیم کے اندر سنڈے کو یہ اپن رہتا ہے منڈے کو کلوز رہتا ہے اور یہاں پہ پندرہ روپے کی فیس ہے پندرہ روپے آپ پہ کرنے کے بعد اس کو دیکھ سکتے ہو تو چلیے میرے ساتھ دیکھئے یہ دیکھیں بھائی انٹیک کے اندر ہے سارا یہ سب انٹیک کے اندر اپنا ہڑپا کالین سبیتا کے سب ہیں بناولی جلو پتے باد پتے باد شہر اپنے ہی سار کے پاس ہی ہے اس کا ہے ایتیا سکس تلس شو مندر ہے کلائت کا یہ دکھا ہے اور یہ پراتین ابھی لیک ملا ہے پانی پت کا پراتین بھٹا ککش یہ دیکھئے جناب لودی بن شاولی بائلون لودی اور پھر سکندر لودی ابھی ابراہیم لودی پہ جاکے لڑائی گی تھی نا بابر کی ابراہیم لودی کے ساتھ تو یہاں ہو گیا تھا لودی کا دی اینڈ ہے یہ بابر آگئے ہیں ہاں پہ مغل سمراجے بابر اس کی ماں چنگیز خان کے پریوار سے تھی مغل سمراجے بابر آگئے ہیں یہ دکھا تریسی ہے ہاں چکا تلس شاید پانی پت کا دوسرا یود ہے دوسرا یود آپ کو پتہ یہ ہمارے ہیم چندر جی ہیں ہندو سمرات انتیم ہندو سمرات ہیم چندر بکرما دیتے کا بانچ پانی پت کا دوسرا یود پندرہ سے چپن میں یہ ہاں ڈیٹیلڈ ہے آپ اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہو ہیم چندر بکرما دیتے ہیں انتیم ہندو سمرات یہ آسٹر شاید شاید ہی نگا پری توش copانی پابر دوسرا یود شاید اچیک یہ کبچ کا پریہ ہوتا تھا یہ ہلمٹ اوپر تنوار ہے ڈھال ہے کٹار ہے پانی پت کا تیسرا یود ککش یہ آگیا بھئی پیشوہ باجی رہو بھالا جی وشانات پراثم پیشوہ ان کے بعد ہے باجی رہو پانی پت کا تیسرا یود کے بارے میں یہ دیکھیں یہاں ڈیٹیلڈ آپ کو مل جائے گا دیکھنا مراتوں کا عبدالی کی سینہ کتنے گھڑ سوہار تھے کتنے پیدل تھے سب کا ورنن ہے یہ عبدالی کا کچھ چترانیس پرکار سے کر رہا ہے یہ احمد شاہد علی کے بارے میں ہے اور یہ ہمارے ہیں ساداشیو واو سامنے ہیں یہ ساداشیو واو کی ڈیٹیل یہ جو یہ کہا ہے اور یہ احمد شاہد ہے اگرہ کھیڑی اور پاندیت شاہ رہے ہیں کھالے آم کے ورکش کی لکڑی سے بنیو اس کے نیچے پانی پد کی ادکی درہا ہے مراتے سردہ گھالو پر گیر آتاں اگرہ کھڑی کے اس ورکش کی لکڑی سے چوکٹ پڑنا کر مہارانی اکٹیاریا کرنا لاغ ہوں اچھا یہ جو چوگٹ ہے یہ کالا پید ہو گیا تھا جو آپ کا اس سے بنی ہوئی ہے اس کی لکڑی سے بنی ہوئی چوگٹ ہیں یہ دیکھو راجہ سورج مل یہ سارا ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے یہ تو پرپ پرانی سننی سی میں جب تھرڈ بیٹل میں جیس ہوتی تھی یہ آرمی کی پوزیشنگ بتائیے نوانے کی کیسے کیسے پوزیشننگ تھی اور وہ جگہ ہم ابھی دیکھتے ہی آئے ہیں مراتھا دوارا لکھا گیا پتر سداشیو بھاؤ دوارا مراتھا پرمک کو لکھا گیا پتر یہ پتر ہوئی یہ انگلیش کندر نیچے دے رکھانا یہ ان کی رائٹنگ آسی ہوتی تھی یہ اس پرکار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پانی پت کے مراتھا شیور سے لکھا گیا پتر یہ رہا ہے دوسرا پتر یہ یہ ہنڈ رائٹنگ ہے اور یہ اس کے نیچے ٹرانس میشن کری ہے یہ اشتر شستر ہے بھئی یہاں رائی فیل ہے پسٹل ہے اور یہ گول ہے توک میں جو یوز ہوتا تھا یہ رائی فیل سے اب ہم بڑھتے ہیں پورا تک تو ککس کی اور مرتی ہے یہ سب کھنڈت کر دی گئی تھی ہیں یہ کوائنس ہریانوی کلچر سنسکرت یہ پانی کا ہوتا تھا کچھ لیدر کا بڑھتا تھا یہ دکھو ٹوک نہیں دکھو کتنی بڑی ہے یہ کریشی سے ریلیٹیڈ سارے ہو جا رہے ہیں آپ یہ مویزیکل انسٹرومنٹ ہے یہ بھرتن ہے مویزیکل انسٹرومنٹ ایک گیٹ یہ ہے یہ بھائی پڑھائی کا دیکھو کچھ کوئی بک ہو گیا رہا ہے اور سامنے چرکا ہے کوئی بھی پنکھا نہیں چل رہا یہاں پنکھا چل رہا ہے ایک زیٹ ہو گیا کنار مفتے گا بھائی ہے ایتیاس ایک سطن ہے سارے پانی پت کے پورا میپ پہ دکھا رہا ہے موسیقی